جب ہم کہتے ہیں کہ دینی معاملات میں نئی چیز نہیں لاتا سکتے تو یہ ایک اور مثال دیتے ہیں کہتے دیکھو قرآن تو دین کا مسئلہ ہے یعنی مسجد کی مثال کا ہم جواب دے دیتے تو یہ قرآن کو لے آتے بیش میں کہتے دیکھو قرآن میں جو زبر زیر ہے نا یہ تو بعد میں ایڈ ہوا ہے پہلے زبر زیر نہیں تھا یہ تو دین ہے یعنی قرآن دین ہے حدیث یہ ہے اس میں بعد میں نئی چیز کہاں سے ایڈ ہو گئی زبر زیر تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں زبر زیر نہا نہیں ہے یہ تب سے ہے جب سے قرآن ہے زبر کا مطلب کیا ہوتا ہے زبر کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی آواز کو اونچی کر کے پڑھنا زیر کا مطلب آواز کو نیچے کرنا پیش کا مطلب آواز کو گول کرنا الحمدللہ میں نے یہ پڑھا الحمدللہ ابھی میرے سامنے قرآن نہیں ہے نہ میں قرآن دیکھ کے پڑھنا ہوں ایسے زبانی پڑھنا ہوں الحمدللہ اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ میں نے ہاں پہ کیا پڑھا تو آپ نے کہیں گے زبر پڑھا میں پوچھوں دال پہ میں نے کیا پڑھا تو آپ کہیں گے پیش پڑھا الحمدللہ میں پوچھوں کہ لام پہ میں نے کیا پڑھا تو آپ کہیں گے زیر پڑھا تو یہ جو ساؤنڈ ہے یہ جو تلفظ ہے الحمدللہ کا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کیا اس طرح سے نبی کے زمانے میں نہیں پڑھا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو ایسے پڑھا جاتا تھا آج ہمارے بیچ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیدائشی اندھے ہیں ان کی دونوں آنکھ میں سے کوئی آنکھ نہیں کام کر رہے ہیں لیکن ان میں بہت سارے لوگ قرآن کے حافظ ہیں آپ کو پتا کی نہیں بہت سارے اندھے پورے قرآن کے حافظ ہیں انہوں نے تو زبرزر دیکھا بھی نہیں کیا ہے یہ قرآن کیسے یاد ہو گئے ان کو پورا قرآن کو کیسے یاد ہے انہوں کو پتا کہاں زبر ہے کہاں زیر ہے یہ سنا ہے کسی سے سن کے یاد کیا زبرزر دیکھ کی نہیں سن کے یاد کیا تو وہ جو اندھا قرآن کا حافظ ہے اور ایک دوسرا جو زیر زبر پڑھ کے قرآن کا حافظ بنا ہے دونوں کے قرآن میں کوئی فرق ہے ایک بندہ یہ مصحف لے کے قرآن مجید کا نسخہ لے کے قرآن حفظ کرتا ہے جس میں زبرزر لگا ہوا اور ایک اندھا جو کسی سے سن کے قرآن یاد کرتا ہے تو کیا دونوں کے قرآن میں فرق ہے یہ جو قرآن پڑھے گا اس کا مانا الگ ہے وہ جو قرآن پڑھے گا اس کا مانا الگ ہے کیونکہ زبرزر کا اصل مطلب ہی ہوتا ہے کہ آواز کو نیچے اوپر کر کے پڑھنا وہ چاہے اس میں لکھاؤ چاہے نہ لکھاؤ آدمی وہ ایسی پڑھ در ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لکھا بعد میں گیا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے تھا ہی نہیں اگر کوئی چیز بعد میں لکھی گئے اس کا مانا الگ نہیں کہ وہ چیز اسی دن آئی ہے جیسے میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک درس دے رہا ہوں تقریر کر رہا ہوں اس تقریر کو ابھی کوئی بڑھ کے لکھ نہیں رہا ہے ابھی سو سال کے بعد میرے مر جانے کے بعد اس تقریر کو کوئی آدمی لکھ دے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ سو سال کے بعد کی تقریر ہے کہ آج کی ہے آج کی ہے بعد میں لکھنے نہیں سے کوئی چیز اس دن کی نہیں ہو جائے گی بھائی وہ چیز پرانی ہے لکھا گیا آج ابھی کسی پیپر میں کسی نے پوچھا بھائی آپ کا آدھار کٹ بنوارے ہیں ڈیٹا برت کیا ہے کب آپ پیدا ہوئے ہیں آپ نے لکھایا کہ اس تاریخ کیا اس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں جس دن آپ لکھ رہے ہیں آپ تو پہلے پیدا ہو چکے آپ سب لکھ رہے ہیں اپنی ڈیٹا برت لکھ رہے ہیں آپ آج لیکن وہ ڈیٹا برت نہیں وہ دن نہیں آپ کا پیدا ہونے آپ پیدا ہو چکے آج سب لکھ رہے ہیں آپ ایسے زبرزہ بات میں لکھا گیا لیکن آیا نہیں ہے وہ پہلے ہی تھا بلکہ حروف زبرزہ جانت دیجئے حروف یہ حرف یہ لکھا ہوا یہ کب لکھا گیا دیکھیں اللہ تعالی نے جو قرآن بھیجا وہ لکھر نہیں دیا جبر الیسلام کو اور جبر الیسلام نے جو قرآن نبی کو دیا اور پھر نبی نے جو قرآن صحابہ کو دیا وہ لکھر نہیں دیا اللہ نے قرآن دیا اللہ کے پاس سے کہا ہے جبر الیسلام کے پاس اللہ نے زبرزل لکھ کے دیا نہ حرف لکھ کے دیا اب جبری اسلام نے نبی کو دیا جبری اسلام نے زبرزل لکھ کے دیا نہ حرف لکھ کے دیا اب اللہ کے نبی سن کے پاس آیا قرآن اب نبی نے صحابہ کو دیا صحابہ کو جو نبی نے قرآن دیا وہ نہ زبرزل لکھا ہے نہ حرف لکھا ہے یہ صحابہ پہلا گروہ ہے جو قرآن کو لکھ رہے ہیں تو آپ کیا کہ یہ قرآن صحابہ نہیں بنایا یہ حرف چونکہ صحابہ نے لکھا ہے پہلے سے حروف لکھا ہوا نہیں تھا تو کیا قرآن کو بنانے والے صحابہ ہیں یا اللہ کی طرف سے آیا حروف بعد میں لکھے گئے نا قرآن جو اللہ نے دیا حروف لکھے نہیں دیا جبریل نے جو قرآن دیا حروف لکھے نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن صحابہ کو سنایا لکھے نہیں سنایا سب سے پہلے لکھنے والے حروف کون ہیں قرآن کی حروف زبرزے نہیں قرآن کی حروف کو سب سے پہلے کس نے لکھا ہے صحابہ نے لکھا ہے تو بعد میں لکھنے کا مطلب اگر یہ بات میں بننا ہوتا ہے تو آپ کیا کہو گی قرآن صحابہ نے بڑا ہے کیا صحابہ کے لکھنے سے پہلے حروف نہیں تھے تھے حروف لکھے بھی نہیں تھے تو لکھنے سے کوئی چیز نہیں نہیں ہو جاتی ہے تو چیز پہلے سے تھے تو حروف بھی پہلے تھے زبرزیر بھی پہلے تھا صحابہ کو ضرورت ہوئی حروف لکھنے گی حروف لکھلیا انہوں نے بات کے لوگوں کو ضرور پڑی کہ زبرزیر بھی لکھنا چاہیے لکھ لیا ان لوگ ہے تو کوئی چیز بعد میں لکھی گئی اس کا ملک نہیں کہ اس میں ایڈ کر دی گئی اب کوئی کہے کہ لکھنے کی کیا دلیل تو اس کی دلیل ہے سنانے بیدعوت کے دی سے اللہ کی نوسم نے فرمایا آپ نے صحابی سے کہا کہ یہاں سے جو کچھ نکلتا اب لکھ لو سب حق نکلتا ہے اب چاہے حروف نکلے چاہے زبرزیر نکلے اللہ کی نوسم کی پرمیشن ہے لکھ لو جب اللہ کی نوسم کی اجازہ سے کسی چیز کو لکھنے کی تو بیدعوت کیسے ہو جائے گا تو بہرحال یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ زبرزیر بیدعوت ہے بعد میں ایڈ کیا گیا ہے یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے یہ پہلے سے تھا ہاں بعد میں لکھا گیا ہے اور لکھنا بیدعوت نہیں کیونکہ نبی کی دلیل موجود لکھنے کی ورنہ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ آنا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ قرآن میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا اب ایک طرف ہم کہتے ہیں رد و بدل نہیں ہو سکتا دوسری طرف کہتے ہیں کہ زبرزیر صلی اللہ چلھا دیا یہ کیا ہم دنیا بھر کوئی چیلنج کرتے ہیں پھر تو کہ اس قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا اور خود ہی شور مچاتے کی نہیں الہم سے لے کے ناس تک زبرزیر ہنے لگا تو یہ چیلنج درست نہیں ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ زبرزیر جب تھا اور جب نہیں تھا تو ان دونوں دور میں جب لکھا ہوا تھا جب لکھا ہوا نہیں تھا تو جب لکھ دیا گیا زبرزیر تو کیا سواب میں کچھ فرق آیا الیف لا میم پہلے کوئی پڑھتا تھا تیس نہیں کی اب زبرزیر والا دیکھ کے کوئی الیف لا میم پڑھے گا تو کیا اس کو ساٹھ نہیں کی مل جائے گی کیا اس کا معنی کچھ بدل جائے گا الحمدللہ بے گل زبرزیر کی لکھا ہوا ہے اور الحمدللہ یہ جگہ زبرزیر کے ساتھ لکھا ہوا ہے دونوں کا ترجمہ الگ ہو جائے گا مانہ الگ ہو جائے گا ساؤنڈ اس کا الگ ہو جائے گا تلفظ کیا چینج ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں فرص کر بھی ہے کہ ایک چیل لکھی بھی ایک چیل لکھی بھی نہیں تو لکھنے کو کوئی بول دینا کہ یہ بیدہ تھا یہ بہت بڑی یعنی نئی چیز کو یہ آ چکی ہے یہ بہت بڑی بیقفی ہے لکھنے سے کوئی چیز نئی نہیں ہو جاتی ہے پرانی چیز آج بھی لکھی جا سکتی ہے تو پرانی لکھی جیسے حدیث رسول ہے اللہ اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی فرمان ہے اس فرمان کو آج کوئی لکھ دے کتاب میں تو کیا کہیں گے یہ آج کسی نے کہا ہے کہ ہمارے نمی نے دیو دیو سو سال پہلے کہا ہے لکھا گیا آج تو یہ جو زبرزیر کی بات کہی جاتی ہے امام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن